بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر اجلاس و معزز حاضرین آج کیس کانفرنس میں میرے مقالے کا عنوان ہے مدارس اور سائنسی علوم معزز سامین قرآن مجید صرف آوامر و نواہی کی کتاب نہیں بلکہ یہ انسان کو کائنات میں غر و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یہ انسان کو خود اعتمادی وہ خدا اعتمادی سے متصف کرتا ہے آج دنیا میں جو بھی سائنسی مظاہر ہیں وہ سب قرآن کیسی دائرے فکر میں پائے جاتی ہے ارشاد خداوندی ہے الگرز قرآن میں ایسی سیکڑ و آیات ہیں جو انسان کو غور و فکر پر اُبھارتی ہیں اسی غور و فکر اور تجربہ اور مشاہدہ کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دو ڈھائی صدی بادی مسلمانوں کے ذریعہ نئی نئی تحقیقات و اقتشافات سامنے آئی دور عباسی میں دار الحکمت قائم کیا گیا جس میں سیکڑ و یونانی کتابوں کے ترجمے کے گئے اور انہیں کتابوں کی سخت تنقید بھی کی گئی جس میں حقیقت سے پرے باتیں تھی جس کا تجربہ و مشاہدہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور تذکیر و تحقیق کے اس کام کو انہوں نے مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیا معزد حاضرین مسلمانوں کی تنزلی کے بعد اٹھاروی صدی سے مدارس نے خاص طور پر دینی و اصلاحی و سماجی میدان میں جو کارہائی نمائیان جام دی ہیں وہ اظہر من الشمس ہے گزرتے وقتے کے ساتھ مدارس کے نصاب میں کئے تبدیلیاں بھی کی گئی اس میں علم کلام منطق و فلسفہ اور فارسی کو بھی شامل کیا گیا جو کہ آج تک شامل نصاب ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ بائیلوجی فزیکس کمیسٹری جیسے علوم اور خاص کر علوم استعمائیہ کی مبادیات داخل کی جائے کیونکہ ان جیسے علوم کے ہمیں اس لبانی ہے اور ہمیں ان علوم کو کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کے لئے جافق و فتاوہ کی ضرورت ہے وہیں ان علوم کی بھی ضرورت ہے اور ارشاد باری تعالی بھی ہے آج علماء اسلام کو چاہیے کہ جام و امام ابو حنیفہ و امام مالک جیسے فقیع و محدد سے ہمیں روشناز کراتے ہیں و جابر بن حیان جیسے کیمیادہ محمد بن مسا خارزمی جیسے ماہر علمی ریاضی اور الجبرہ ابن الحسم جیسے ماہر امراض چشم کے بارے میں بھی بتایا اور قرآن شریف صرف بطور ترجموں و تفسیر نہیں بلکہ بطور کتاب تفکیر بھی پڑھائی جائے یہ بڑی عجیب اور افسوسناک صورتحال ہے کہ مدارس اسلامیہ کے تعلق سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری صرف دینی ضرورتوں کی تکمیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی تعالیم و تربیت ان مدارس کا فرض وولین ہے اور اس سے ہٹ کر مدارس کا تصور ممکن نہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ملک و قوم کے مسائل سے چشم پوشی کر کے اس فرض کی ادائیگی محال ہے حضرات گرامی عوام سے میری بزارش یہ ہے کہ آج کل جو مدارس پر ایک لانتان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اسے بند کیا جائے اور سائنس سسٹیم کی شروعات کے سلسلے میں دامے درہمے قدمے سخنے جس قدر امداد ممکن ہو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مدارس آج کل جس طرح کم سے کم خرچ اور کنات پسندی سے چل رہے ہیں ہم اس عریشان میں بیٹھ کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے خیر وقت تک کم ہے گفتگو بھیلائے کیا چیر کر رکھ دے جگر سمجھائے کیا حیرت مولانا ابو الحسن علی ندیر عمداللہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی بھولیوی تحقیق کی رویش کو اپنائیں اور مفید و با مقصد طریقے پر سائنس و سنت کو فروغ دیں ممکن ہے کہ ابتدا میں کچھ پریشانیاں ہو لیکن مرزا غالب کہتے ہیں کہ رنج جیسے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں متپڑ پڑی اتنی کے ایسا ہو گئی خیر اللہ میں اقبال کے شہر سے میں مقالے کے اختیام کرتا ہوں خودائے لم نزل کا دس سے قدرت تو زبا تو ہے یقی پیدا کرے غافل کے مغلوبے گماتو ہے پرے ہے چرخ نیری فرم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کے گردے رہا ہو وہ کاروانتو ہے